پارٹی پوزیشن کسی کو الارٹ نہیں کی گئی ہر کسی کی اپنی تشریح اور اپنی منطق سند اور کے پی اسمبلی کے سپیکر کا بھی الیکشن کمیشن کو خط سپیکر سند اسمبلی عویس قادر شاہ نے لکھا کہ ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ نافذ العمل ہے الیکشن کمیشن پارلیمنٹ کی قانون سازی کا احترام کرے اسمبلی کی خود مختاری برقرار رکھی جائے سپیکر خیبر پاکتون خواہ اسمبلی عدالتی فیصلے پر عمل درامت کیلئے کوشا بابر سلیم سباتی نے لکھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر مقصوص نشستیں الارٹ کی جائیں مقصوص نشستوں کی الارٹمنٹ میں تاخیر انصاف کا قتل ہے مقصوص نشستیں کسے دینی ہے الیکشن کمیشن کا اجلاس چوتھے روز بھی بے نتیجہ ختم قانونی ٹیم کی بریفنگ کے بعد بھی گتھی سلج نہ سکی الیکشن کمیشن کی اگلی بیٹھک پیر کو ہوگی قانونی ماہرین سے مشابرتی عمل چارے رکھنے کا فیصلہ مینارے پاکستان پر میدان سجانے کی خواہش حسرت ہی رہ گئی زلین دزامیہ نے تحریک انصاف کو لاہور میں کہنا مبیشی منڈی میں جلسے کی اجاست دے دی جلسے کا وقت دوپہر دو سے رات آٹھ بجے تک ہوگا تحریک انصاف نے مینارے پاکستان پر جلسے کی اجاست مانگی تھی لاہور ہائی کورٹ نے ڈی سی کو فیصلے کیلئے پانچ بجے تک کی ڈیڈ لائنگ دی تھی تحریک انصاف کا کل لاہور میں جلسہ منارے پاکستان گراؤن کے داخل دروازوں پر کالے شادرہ سے آزادی چاک تک کنٹینر لگ گئے جلسے سے پہلے پولیس متحرک پی ٹی آئی کے پانچ رہنماؤں کو تیس دن کے لیے کوٹ لکپت جیل میں نظر بند کرنے کا فیصلہ یاسر گلانی، ملک افضل، فضل خان عامر گلانی اور فضل داد شامل لاہور میں ہر صورت جلسہ ہوگا وزیراعلا خیبر پاکتون فوا علی امین گنڈاپور کی بڑک خیبر پاکتون فوا سے کافلوں کی خود قیادت کرنے کا اعلان کہتے ہیں منارے پاکستان پر جلسے کا مقصد حقیقی آزادی حاصل کرنا ہے وقت آ گیا ہے کہ کرپٹ مافیا اور منڈیٹ چوروں سے حقیقی آزادی لی جائے منڈیٹ چور حکومت سے کہتا ہوں کہ آپ نے گھبرانہ نہیں حقیقی انصاف کے کارکنوں کی لاہور جلسے کے لیے انوکھی تیاری پشاور میں وزیراعلا ہاؤس میں پی ٹی آئی کارکنوں نے پشپس لگائے اور قیادت کو اپنی فٹنس سے متاثر کرنے کی کوشش کرتے رہے پی ٹی آئی رہنماؤں کا رکابٹیں ہٹانے کے لیے مشینری ساتھ لے جانے کا اعلان یہ نظام کو انتہائی متاثر کر رہی ہے دیکھتے ہیں کئی دہائیوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ مفادات کا لیندین ہماری ملک کی سیاست بندی ہے اداروں کے درمیان اگر طاقت کا تباظر بگرتا ہے تو وہ بھی ملکی نظام کو تحس نحس کر سکتا ہے ہم کھر بھی اپنے موقع پر کھڑے رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کو کوئی غلط فیض کا یا غلط تعلن سازی سے روکیں شخصیات کے بجائے اداروں کی اصلاحات پر جائیں مولانا فضل الرحمن کا حکومت کو مشورہ کہتے ہیں کئی دہائیوں سے مفادات کا لیندین روایت بن گئی ہے اداروں کی درمیان طاقت کا تباظر بگڑ جائے تو ملکی نظام تحس نحس ہو سکتا ہے ہم اپنے موقع پر کھڑے ہیں اور کوشش ہے غلط قانون سازی کو روکیں اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ باقاعدہ اتحاد نہیں ہے مزیراعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات مزیراعہ پنجاب مریم نواز بھی ملاقات میں موجود تھی وزیراعظم نے آئینی ترامیم پر اتحادیوں کے تحفظات پر بریفن دی نواز شریف نے موجودہ سیاسی صورتحال پر مشورے دیئے سپریم کورٹ فریکٹس سینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس دوہزار چوبیس نافذ ہو گیا چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی کمیٹی کا ہیں ججز کمیٹی کا دوسرا رکن سینئر ترین جج ہوگا کمیٹی کا تیسرا رکن چیف جسٹس نامزت کریں گے سماعت سے قبل مفاد عامہ کی وجوہات بتانا ہوں گی پہلے دائر ہونے والے مقدمات کو پہلے سنا جائے گا عدلیہ میں کاروائی کا ٹرانسکرپٹ عوام کے لیے دستیاب ہوگا آرٹیکل وان ایٹ فور تھری کے تحت جاری حکم کے خلاف اپیل کا حق ہوگا اس سے جو عدالتی پروسس ہے کیسز کی سماعت کا پروسس ہے اس میں مزید شفافیت آئے گی ایکٹس ان پروسیجرز ایکٹ میں یہ مناسب سمجھا گیا کہ ترمیم کی جائے اور کابینا نے بھی اس کی منظوری دی اور صدر پاکستان وہ آرڈیننس جو ہے وہ پروملگیٹ کر چکے ہیں دستخط کر چکے ہیں جو کیس پہلے آئے گا وہ پہلے سماعت کیلئے مقرر ہوگا یہ ممکن نہیں ہوگا کہ کسی بھی کیس کو کتار توڑ کے جو ہے وہ پہلے سماعت کیلئے مقرر کیا جائے آرڈیننس سے عدالتی نظام میں شفافیت آئے گی جو کیس پہلے آئے گا وہ پہلے سنا جائے گا افاقی وزیرت طلاعات عطاولہ تارڈ کی پرس کانفرنس کہا آئینی پیکج میں بھی عوام کو سہولت دینے کی باق کی گئی تھی تریسٹ ایک آر نظرسانی کیس آج تک التوا کا شکار ہے اب تک کوئی نہ کوئی فیصلہ آ جانا چاہیے تھا فریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس پر عمل درامت چیف جسٹس کازی فائزیسا نے ججز کمیٹی میں تبدیلی کر دی جسٹس مونی بختر کی جگہ پانچویں نمبر والے جج جسٹس امین الدین کمیٹی کا حصہ بنا دیئے تھے سب سے آسان کام چیف جسٹس کو گالیاں دینا ہے گالنگ گلوچ کرو تو سب ٹھیک ہے کیا ہم توہین عدالت کا نوٹس لے کر جیل بھیجنا شروع کر دیں چیف جسٹس کے پبلک سیکٹر یونیورسٹیز بے وائز چانسلیز کی تائماتیوں کے کیس میں ریمارکس ریکٹر اسلامی یونیورسٹی سمینہ ملک کی ویل چیر پر سپریم کورٹ میں پیشی چیف جسٹس اور وکیل اسلامی یونیورسٹی میں تلخ کلامی چیف جسٹس نے کہا ہم خاموش ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کیا بتتمیزی کریں وکیل ریحان گولڑا کو روسترم سے ہٹایا جائے پنجاب میں الیکشن ٹیبینلز کی تشکیل کا معمولہ سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کی اپیل سماکت کیلئے مکرر چیف جسٹس کازی فائز عیسا کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بنچ چوبیس ستمبر کو سماکت کرے گا جسٹس امین الدین جسٹس جمال خان مندخیل جسٹس اکیل عباسی بنچ مشامل غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ کار روائیاں جاری چوبیس گھنٹے میں مزید اٹھائیس فلسطینی شہید کر دئیے گئے اسرائیلی فوج نے بربریت کی انتہا کر دی شہید فلسطینیوں کی لاشیں چھتوں سے پھینک دیں اسرائیلی حملوں میں اب تک اکتالیس ہزار دو سو بہتر فلسطینی شہید ہو چکے مشرق بستہ میں کشیدگی بڑھنے لگی اسرائیلی فوج نے لبنان پر چڑھائی کر دی ستر مقامات پر سو حملے اسرائیلی فوج کا حزباللہ پر حملے جاری رکھنے کا اعلان حزباللہ کی جوابی کار روائی ایک گھنٹے میں شمالی اسرائیل میں 130 راکٹ دافت دیے امریکہ برطانیہ فرانس کا اسرائیل لبنان کشیدگی سفارتی طریقے سے حل کرنے پر زور لبنان کا قوام متحدہ کو خط حملوں کا ذمہ دار اسرائیل کو قرار دی دی پرتگال کے جنگلات میں خوفناک آتش زدگی تین فائر فائٹرز سمیت سات افراد حلاق آج بجانے کے لئے پانچ ہزار فائر فائٹرز اور ہلیکاپٹر رسکیو آپریشنل مصروف آگ نے جنگل کے قریب آبادی کے لپیٹ میں لے لیا درجل و مکام اور گاڑیاں جل گئیں ملک میں 26 ستمبر سے بارش کا نیا سلسلہ شروع ہونے کی پیش گئی مختلف علاقوں میں 26 ستمبر سے یکم اکتوبر تک بارش کا امکان بالا علاقوں میں 26 ستمبر سے مغربی ہواوں کا نیا سلسلہ داخل ہوگا صفائی نصف ایمان دنیا نے بھی صفائی کی اہمیت کو مان لیا صفائی کا عالم دن آج منایا جا رہا ہے لہور زیادہ صفائی پسند ڈیرھ کروڑ آبادی والے شہر میں 6 کروڑ ٹن کچھرا اٹھایا جاتا ہے کراچی میں بڑتی آبادی نکاسی آپ کا ناکارہ نظام ٹھوٹی سڑکیں اور تجاوزات کی بھرمار ماہرین کے مطابق تجاوزات کے خلاف محصر کا روائی کر کے کچھرا صاف کیا جا سکتا ہے